آپ تا الویل میں ہیں آپ کے اسماری مسائلی ترین نہیں ہیں اب آپ یہ مت کریں کہ جو واقعہ سنا رہا ہوں کہیں آپ جاگے اسی کو اپلائے کریں جنگ جہانی دوم سیکنڈ ورڈ ورڈ کا واقعہ ایک فوجی تھا وہ کوئی فس گیا کھانے پھینٹی کچھ نہیں تھا تو ایک آبازی پہنچا اس نے کہا کہ بھوک سے مارے بورا حال اس کا اس نے کہا کہ میرے والد ایک پتھر ہے جادو کا جو کھانا بناتا ہے لوگوں نے کہا اچھا مزیدار اگر کھانی ہے نا تھوڑا سا گوشت ہی لیا ہاں میرے گر گوشت دیکھ ساپ لیو 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 پھر کہا اگر اور مزیدار کھانی ہے نا اچھے والے چاول جس کے بعد مول لیو تک مزہ زیادہ ہے ہاں میرے باب فالانے بھیجیں اچھے والے چاول وہ بھی لیا ہے اچھا لاب تو بھی لیا بھائی اور اگر چٹ پٹی کھانی ہے سندھی بیریانی مثال کے در پہ تو فالا ماسالے لیا ہے وہاں میرے پاس ہے اس نے کیا کیا ساری چیزیں اسی طرح جمع کر کے پانی میں ڈال دیں پکا دیں اور بیریانی کھلا دیں اور آخر پہ پتھر نکالے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا یہ جاندوں کا فتح ہے بعض اوقات انسان ایسے اپنی جان بچانے کے لیے ہیلے اپناتا ہے بیرہ اب آپ کیا توفہ لے کے جائیں گے گھر والوں کے لیے آپ جزئے ہمارے استاد تھے انہوں نے کہا میں نے سہاگ رات کو اپنی بیوی کو کتابیں دیں کتابیں دیں کہ علمی کتابیں میں آپ کو دے رہا ہوں اور علم سے بڑھ کر کوئی توفہ نہیں ہو سکتا تو آپ بھی جب جائیں تو کوئی آیت کوئی روایت کوئی نکتہ کوئی لطیفہ نوجوانوں کے لیے بیٹھیں بھائی آج میں تمہیں لیے توفہ لے کے آیا ہوں کوئی توفہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر من اخلاق الانبیاء حبن نساء انبیاء کی اخلاق میں سے کیا عورتوں سے محبت پھر اس کی تشریح کی جیسے میں نے کیا تھی جو کہیں گے سبحان اللہ اللہ مذہب واہ واہ کیا کہنے تو یہ علمی توفہ آپ دے سکتے ہیں اگر آپ مالی اور مادی توفہ نہیں دے سکتے تو آپ علمی توفہ ضرور دے سکتے ہیں اور یہ کریں تاکہ ابھی سے آپ کی عادت ہو کہ آپ جس محفل جس محول میں جائیں وہاں پہ ذکر خدا بیان کریں اور اس لیے حدیث میں ہے کہ اس محفل میں ذکر خدا کرنے والا ایسا ہے کل مقاتل فی صلی اللہ اللہ کے رہم تلوار سے جہاد کرنے والا اور جہاں پہ خدا کا ذکر نہ ہو رہا ہوں وہاں ذکر کریں گویا آپ کفر کے پردے کو چاک کر کے اسلام کے پیغام کو پخچا رہے ہیں اور تیسرے یہ ہے نکتہ کہ اگر تین آدمیوں میں سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا قائد اور رہنمہ بنائیں انشاءاللہ اور رسول اللہ قارل سید القوم خادمہن فی السفر سفر میں ہر قافلے کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے وہی دلوں کے حکومت کرتا ہے انشاءاللہ اس کا امتحان جو ہے جہاں سے آپ نے پڑھا ہے وہی سے میں بتا دیں انشاءاللہ 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 اور جنہوں نے پہلے امتحان نہیں دیا وہ پوری کتاب کا امتحان دے گئی خسرت کے ذیل میں یہ منتخب میزان الحکمہ ہے اس میں باب حسرت باب حسرت میں روایت نقل کی گئی ہے قرآن مجید نے جو نام ذکر کیے ہیں روز قیامت کے کہ اس میں یہ یوم الحسرہ بھی ہے یوم الحسرہ یعنی جنہیں حسرت ہوگی انسان کو افسوس ہوگی افسوس ملے گا انتقول نفس یا حسرت یا حسرت علی ما فررت فی جنب اللہ و انکنتو لمن الساخری انسان کہے گا اے اس حسرت تو مجھے مار ڈالا میں نے جو تفرید کی ہے زیادہ روی کیا اللہ کے معاملے میں ما فررت فی جنب اللہ یوم یعوغ غالم علی یدی یقول یا لیتن اتخفت معا رسول سبیرہ روز قیامت انسان اپنے ہاتھوں پاٹے گا اور قیلہ اے کاراش میں رسول اللہ کے راہ پر چلتا رسول اللہ فرما دے ان اشد الناس ندامتن یوم القیامت رجل ان باع آخرتاو بے دنیا ہو غیرے ہی بے دنیا غیرے ہی روز قیامت شدید ترین حضرت اسے ہوگی کہ جو اپنی دنیا اپنی آخرت کو دوسری دنیا کے عوض بیج دے اپنی آخرت اپنی آخرت کو دوسری دوسری کی دنیا توجہ رکھئے گا دوسری کی دنیا کی عوض بیج دے اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسرت ہوں گی لوگوں کو عظیم ترین عظیم ترین عظیم ترین حسرت جن لوگوں کو روز قیامت ہوں گے میں سے کون ہوگا حسرت رجل کسب مالا فی غیر تعالی اللہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مال کمائے فورسہو رجل اور اس کو اس شخص اس مال کو حاصل کرے حرام کام کرتے ہوئے مر جائے اس کی وارسوں کو یہ مال میرے فانفقہو فطاعت اللہ میں سبا کی نماز قضا کروں میں جھوٹ بولوں مال کماؤں اس کے بعد میں مر جاؤں اس کے بعد میری بچے جو اس مال سے خیر انفاق کریں خدا کی راہ میں دیں روز قیمت جب دیکھوں کہ میں ان کے لئے نمازیں قضا کرتا تھا میں ان کے لئے کماتا تھا جھوٹ بولتا تھا تو مجھے حسرت ہو گئی یا دیکھو میں حرام میں مبتلہ کے کمار رات اور یہ میری مال سے انفاق کر رہے ہیں تو خدا کہے گا دخل الول بہن نام اس پہلے والے کو جس نے طاعت الہی سے الگ ہو کا مال کف کی تو اس کو جہرن میں ڈال دیا جائے گا پھر فرماتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں حسرت کے موارد بدھائے جا رہے ہیں ایک وہ جو اپنی دنیا دوسرے کی دنیا کے اپنی آخر کو بھیج دیتا رسول امام علی فرماتے ہیں بدترین حسرت کون سی ہوگی ایک شخص مال کم آئے اور پھر اس کے بعد والے اس کو اطاعت علاج میں خرج کرے پھر تیسرہ امام صادق ایک اور ویو بتا رہے ہیں ہمیں حسرت کا روز قیامت لوگوں میں سب سے شدید ترین حسرت کسے ہوگی جو زبان سے تو کہے ایمان اسلام قرآن تقوان اور خود اس پہ عمل نہ کرے کسی سے کوئی وعدہ کرے وعدہ خلاف ہی کرے روز محمد وعالم محمد اللہ 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 یہ وہ حسرت ہے جو ہم سب کو اور یہ وہ دعا ہے جو کبھی قبول نہیں آپ کو کیا سوال دو دو آگر راہ حرام سے کمار ہے سوز سے کمار حلال کمار ہے نہیں وہ کمائے حرام نہیں کمائے حرام نہیں ہے ایک اور کوئی سوال آیا تھا ہے مثال کے دور پر شہر رے کی گندم کا وعدہ کس نے کیا تھا کس نے کیا تھا قتل کر دی امام کہ مجھے قتل مت کر میں یہ کر دوں اور یہ کر دوں پھر آخر نے کہ تجھے ایک دانہ نصیب نہیں اپنی آخرت کو بھیج دی باع حذب بے اردل ادنا یہ زیارت اربعین میں جملہ ہے بدترین یعنی قیمت پر اس نے اپنی آخرت کو بھیج دیا اردل ادنا ادنا ترین قیمت بھیج دیا کھوڑی گدام بھیج دیا کیا وہ نہیں بھیج دیا ایک شخص تھا بہت بڑا عالم تھا بادشاہ نے کہ یا میرے قادی بن جاؤ میرے بچوں کو ساتھ بن جاؤ یا ایک وقت کا کھانا پھول کر لو یہ محب اہل بیت تھا اور امام علی کو خلافہ پر فضیلت قرار دیتا تھا اور اس کا عقید رکھتا تھا تو اس نے کہا سوچا کہ مال حرام کا اثر کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ قاضی خوضہ تو چیف جس سمیح بنو اس کا ظلم حکومت ہے جول کی حکومت ہے اس کی بچوں کو بھی نہیں پڑھا ہمارے یہ بھی سام کو پالنے کے برابر ایک وقت کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں چنانچہ یہ جاتا ہے اور کھانا کھاتا اس کا بہورچی کہتا ہے بادشا سے اب اس سے جو کچھ بھی قبل وانا ہے وہ اس کے بچوں کو پڑھانے پہ بھی رازی ہوا وہ قاضی وقصاد یعنی چیف جسٹس بننے پہ بیدازی ہوا کس وجہ سے مال حرام کھانے کی ہو ایک دن یہ بازار میں گیا تو وہاں کوئی لائن لگی ہوئی تھی یہ بھی کھڑا تھا اس کو جلدی یہ آگے گیا اس نے کہا جناب مجھ جلدی سے دو اور مجھ آگے جانا تو عورت بیچ رہی تھی تو اس نے کہا کیا تو بہت قیمتی چیز بیچ کے لائے ہے یہ پیسہ کوئی اپنا قیمتی لباس بیچ آئے تو نے حریر کا اور ریشم کا قیمتی لباس اس نے کہا جو کچھ میں بیچ آئے وہ اس لباس دنیا سے مہت زیادہ قیمتی لئے انہیں اپنے ایمان اور اپنے آخرت بیچ دیں یہ جو کہا گیا اپنی آخرت کو دنیا کی ادھار دنیا کے عوض بیچ دیں بعض وقت انسان مال حرام نظر آتا اولاد میں اس کا اثار آتا کوشش ہونے چاہیے کے انسان یہ کام لگ رہے درست بیچ محمد وال محمد نہیں درست نہیں ہری ہری انسان فقی مسائل واد نشست ورخاص کیسے ہونی چاہیے ہماری رسول اللہ رسول اللہ سے روایت ہے حضرت عیسی کے حواری نے حضرت عیسی علیہ السلام سے کہا یا روح اللہ محمد فَمَن نُجَالِس اِذَن جس کا دیکھنا جس کی صورت جس کا اُٹھنا جس کا بیٹھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے تذکرہ یعنی یذکرکم اللہ تذکرہ اب تفیل سے یعنی جس کا دیکھنے شدت سے تمہیں اللہ کی یاد دلائے گی اس کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آجائے وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُم مَنْتِقُهُ جس کی صرف ایک پہلے چیز کیا ہے تمہیں اسے دیکھ خدا یاد آئے دوسری صفت کیا بیان کی کس کے ساتھ بیٹھو جس کا علم تمہارے علم جس کی باتیں تمہارے علم اضافہ کریں وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُم مَنْتِقُهُ جس کی منطق جس کی گفتار جس کی باتیں تمہارے علم اضافہ ہوں اور صرف علم اضافہ ہی نہیں ہوں تیسری چیز بیان کی وَيُرَغْغِبُكُم فِي الْآخَرَتِ عَمَلُو جس کا عمل جس کا کردار تمہیں آخرت کی ترغید دلائے خدا یاد آئے علم زیادہ ہو اور آخرت کے لئے عمل اب دیکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھنے بیٹھنا چاہئے کہتے ہیں کہ لَا تَجْلِسُ إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمِ يَدْعُوكُم مِنْ خَمْسِن إِلَّا خَمْسِن کسی کے ساتھ نہیں ٹلائے نہ فی جن سے صحبت اختیار مت کرو مجالست مت کرو مگر اس عالم کے ساتھ اس نولیج رنٹنے والے کے ساتھ جو پانچ چیزوں سے نکال گا پانچ چیزوں کی جنر تمہیں دعوت دے پانچ چیزوں سے نکال گا پانچ چیزوں کی طرف دعوت دے جو شک دنیا سے یقین کی دنیا تک لے گا یقینیات کی طرف تمہیں دعوت دے جو ریاکاری دکھائیوی سے نکال کر خلوس کی طرف خالص ہونے کی طرف دعوت دے دنیا پستی بداخلاق گناہ کی طرف رغبت اور توجہ سے نکال کر تمہیں رہبت دل چھوڑانے کی طرف دعوت دے دل ہٹانے کی طرف دعوت دے تکبر سے نکال کر تکبر کی دل دل سے نکال کر تواز وقیم اور جو بلندی تک تو پہنچ جاتے ہیں جو عالی ضرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک ملتے ہیں سوراہی سر نگون کر بھرا کر دی ہے پہل مانا اب آپ گئیں گے سر اس میں ٹوٹی لگا دے گی نیچے تو پانی آ جائے گا نہیں شیخ سادی کہتے ہیں کہ میں ایک کھیت پہ گیا تو دیکھا گندوں کا کھیت ہے لہرہ آ آ گولڈن گولڈن اور چمک رہی دھو میں نے دیکھا کچھ بالیاں جو ہیں سر اٹھائے میں کچھ بالیاں جو کیم ہی بڑھ میں تہاج جو کیا میں ان کے پانس گیا میں نے ان پہ ایسے تھا وصنی تھا مصر جو گھائی بیل تھے ایک اور شاید آج تھے کوئی تیس پینتیس سال پہلے شاید میں نے یہ پڑھا ہوں کم سے کم تیس سال پہلے میں نے یہ اقوال زر نہیں پڑھے تھے اس زمانے میں اخبارات میں کون امات تھا قلم دوستی قلم کتابت کے ذریعے سے قلم دوستی کریں یعنی قلم کے ذریعے سے دوستی آج کل دوستی کے انداز اور اسٹینڈرٹ بدل گئے نا تو اس نے کسی نے ایک شیر بھیجا تھا ایک معقولہ لکھی بھیجا تھا کہ شہرت ایک ایسا سمندر ہے جس میں خالی اور خوکلی چیزیں اوپر تیرتی نظر آتی ہے اور وزنی چیزیں سمندر کی تہم ہوتی ہیں یا کہ من القبر الان توازو توازو کی طرف انکسانی کی طرف تمہیں دعوت دے ومن الغش الان نصیح تمہیں دھوکہ دہی سے فریب دینے سے تمہیں نصیحت کی طرف لے کر آئے امام علی فرماتے ہیں علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھو یہ تمہارا علم اضافہ کی سبب بنے گا ویحسن ادب اور تمہارا ادب اخلا بہتر ہوگا و تذک نفس و تمہارا تذکیہ نفس کی طرف مائل ہوگا یہاں علماء سے مراد ہر عالم نہیں عالم ربانی تربیت کرنے والے پاکیزہ نفوس جالس الحکماء حکماء کے ساتھ بیٹھو اقل مندانا زیر لگو یکم العقل کا ان کی باتیں تمہاری عقل کو کامل کریں گی و تشرف نفس کا تمہارا نفس شرف صاحب فضیلت بنے گا و ینتفے ان کا جہل کا تمہارا جہل تم سے دور ہوگا پھر فرمائے جالس الفقراء تزد شکرہ فقیم کم مال رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تم شکر کرو مادی طور پر روحانی طور پر ان کو دیکھو جو تم سے اوپر ہیں مادی طور پر ان کو دیکھو جو تم سے نیچے سٹیٹس رکھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو تاکہ شکر کرو میرے پاس نہیں ہے دیکھنے کا فرق ہوتا ہے انسان اس قصر کی بہت سا چیزیں وارس اپ پہ آ رہی ہوتی وہ جسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا مسکر آ رہے تھے انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس پر جو ہے میرون کلر کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور خوش اخلاقے سے بال بنے ہوئے تھے مسکرہ مسکرہ کے جواب دے رہے تھے تھوڑی دل میں کھانا کھل گیا سب کچھ خطر ہوں گیا ان کا سارا حسن وخاہ رہا نہیں کیا ہوا ختم ہو گیا انہوں نے سورا کے دیکھنا وہ مسکرانا وہ خوش اخلاقی انسان کا پہچان نہ جاتا ہے ایسی مواقع پہ پہچان نہ جاتا ہے جو کھانا کھل گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا تو انسان شکر کے مواقع کو سامنے رکھے امام ذران اللہ عبدین علیہ السلام میں فرماتے ہیں مجالس صالحین داعیتن الیس صلاح صالح نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وہ تمہیں اصلاح کی طرف دعوت دینے والا ہے رسول اللہ آخری حدیث بتاؤں اور آپ کی ذہمت کو تمام کرو رسول اللہ فرماتے ہیں سلاستم مجالستم تمیت القلب تمیت القلب تین افراد کی نشست و رفت دل کو مردہ کر دیتی ہے کون مردہ کر دیتی دل کو مجالست الانزال والحدیث مع النسان ومجالست الاغنیاء الانزال الانزال کا ترجمت زال سے حصہ غین میں نہیں آ رہا ہے والحدیث معنی سے خواتین کے ساتھ باتیں کرنا یہ باتیں زبان سے ہوں یا ووٹس اپے چٹنگ کے لحاظ سے ہوں یا فیض روپا خواتین کے ساتھ خصوصاً نامحرم کے ساتھ خصوصاً یا نامحرم مراد ہے نامحرم کے ساتھ گفتگو کیا ہے دل کو موضع کر دیتی لہذا کہا گیا ہے کہ مولانا ہم نے باتیں تو نہیں کی بیٹا تم نے چٹنگ کی تھی اس میں سے یہ بھی باتیں کرنا ہے غیبت بعض اوقات زبان سے کی جاتی ہے بعض اوقات کوئی ایسا لطیفہ جس میں کسی کی تحقیر احانت ہو یہ بھی غیبت کے سمرے میں آتی ہے اور مجالے تو امیر لوگ کے ساتھ بیٹھنا وہ امیر جو متکبر ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا انسان کے دل کو مردہ ہوں اے کاش میری پاس بھی گاڑی ہوتی اے کاش میں بھی ایسے کپڑے پہنتا اے کاش میں بھی پرفیم اسعمال کر اے کاش اے کاش یہ کیا دل مردہ ہونے لگے گا انسان کا دل مردہ ہونے لگے گا تو پھر انسان میں شکر نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیق علماء کی صحبت اختیار کر دے گئے ہماری مدد فرمائے ہم نے زبان طالبی میں اپنے اصلاح سے ایک سوال کیا تھا اور یہ سوال کچھ بچوں نے مشرک کیا ہے وہ یہ کہ ہمارا استاد عرفان کب آئے گا دنیا کے تمام علوم میں آپ استاد کے پاس جاتے ہیں لیکن علم ارفان میں استاد آپ کے پاس آتا ہے یہ دنیا کا واحد علم ہے جس میں کونہ خود آتا ہے پیاسے کے پاس بقیت امام علوم میں پیاسہ کون کے پاس جاتا ہے چنانچہ ہم نے استاد سے پوچھا بہت زبردست استاد تھے ہمارے اور ہمیں ان کے درس کا انتظار رہتا تھا اور وہ درس میں بہت ساری ایسی نصیر کرتے تھے وہ دل کو لگتی تھی آج تک ان کی کچھ باتیں یاد ہیں جس انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دو چیزیں ایسی جس کا نتیجہ انسان کے اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے ایک چیز امام حسین کی عصداری اور دوسری چیز غریب پر بری اسی دنیا میں نظر آنے لگتا ہے خیر تو ہم نے ان سے پوچھا کہا ہمارا استاد عرفان کب آئے گا انہوں نے کہا جتنا جتنا تم گناہوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے تمہارا خدای استاد اللہ کی طرف سے تمہارے قریب ہونے لگتا ہے یہ تصویر ہے کوئی استاد اخلاق آئے گا اخلاق کہے گا تو اخلاق سیکھیں گے نہیں جتنا ہم گناہوں سے دور ہوں گے اتنا ہی خدا کا استاد خدا کی طرف مقرر کردہ خدای اخلاق کا حامل استاد ہمارے پاس آئے گا یہ بجائے تو اللہ بحجت نے کہا کہ اگر تم خلوس رکھو خالص خدا کے لئے عمل کرو تو خدا ان دور دیوار کو تمہارا استاد بنا دے گا تمہیں اس سے ہدایت ملے گی یہی وجہ ہے عرفہ کے واقعات میں ہے کہ مدرسے کی صفائی کرنے والا بیت الخلا کی صفائی کرنے والا امام کے عبدال اور اعتاد میں شامل تھا اگر آلی ایک ایران کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے واقع اللہ معمینی کے داماد سے نقل کیا ہے کہ وہ مدرسی میں تھے تو ایک بڑا شخص تھا ٹوپی لگائے ہوئے قمیز پہنی ہوئی لمبی سی نیچے پینٹ اور پجاما نما کوئی کپڑا ہوتا تھا وہ پینٹ کہیں ہیں پجاما کہیں اوپر سے واسکٹ پہنی ہوئی اس نے چھوڑی سے ٹوپی لگائے ہوئی ہے کبھی جھاڑ دے رہا ہے کبھی صفائی کر رہا ہے کبھی واشرون کو ساتھ کر رہا ہے لوگ اسے چھڑ دیتے تھے ہا جی ادھر آو ہا جی ادھر آو وہ بھی حسر مسکراتے رہتے تھا ایک دن کہنے لگا کہ میں نماز شب کے لئے اٹھا تو دیکھا اس کے کمرے میں واشرون ہو رہی ہے اور کسی کی آواز آ رہی ہے کہ میں نے کہا اس ٹائم مجھے تجسس ہوگا تھوڑا تھا قریب گئے تو آوازیں آ رہی تھیں کسی سفر کی باتیں ہو رہی تھیں تو کہنے گا اس کے بعد وہ نکلا انہوں نے پڑھ لیا خیریت تو ہے آج چھیڑنے لگا آج کوئی سیغہ تو نہیں پڑھ لیا یعنی مطاہ تو نہیں کر لیا کہ حجر سے آوازیں آ رہی تھیں لڑکوں کی عادت ہوتی ہے چھڑ خانی کی فقی لطیفے بہت آزئے سنوال کرتے ہیں تو اس قسم کو مطاب کے اس نے کہا نہیں نہیں کہا کہ میں وہم ہوا ہوگا یا تمہارا اپنا خیال ہے نہیں آوازیں آ رہی تھیں دو حسام کی آواز سے نہیں گھر میں نے خود سنا ہے بہت اسرار گیا بہت اسرار گیا بہت اسرار گیا اس نے کہا کہ امام کی طرف سے قاسد آیا تھا اور اس نے مجبل آیا کہ امام کی خدمت میں حاضری ہے امام کی خدمت میں حاضری ہے امام کی خدمت میں یہ سنا تم میرے بہت رہا تھے کیا جیسے میں نے گھر گئی اس نے کہا اگر تمہیں قسم دیتا ہوں اچھا یہ واقعہ سنا ہے اس نے کہا دیکھو جب تک میں اس مدرسے میں ہوں تم پرواجب کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ یہ واقعہ نہیں بہان کرو اس نے کہا میں نے والدہ کرنے گی پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میری تو نین اڑ گئی میں تو ناشتہ با خیال ذہن سے نکل گیا امام اس کے پیچھے پیچھے اس نے آزان دی اس نے نماز پڑھی ہم نے نماز پڑھی جماعت ہوئی میں اس کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے روٹین کے کام انجام کر رہا ہے وہ گیا بادار سے روٹین لے کے آیا مونس انگر کی لے کے آیا پھر آیا اس نے سین کی جارو دی پھر وہ گیا جو ہے اس نے واشریم کی صفائی کی اور میں اس کی پیچھے پیچھے اب آہیسہ آہیسہ دن چڑھنے لگا نو بجے دس بجے گیارہ بجے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام ہوگرتے کرتے آہیسہ آہیسہ دروازے کی طرف جا رہا ہے کہہ رہا ہے میرے دل چا رہا ہے میں چیخوں چیخوں زور سے مدرسے والوں طالب علموں امام کا سپائی جا رہا ہے لیکن میری آواز کھلیں گے آہیسہ آہیسہ مرکسہ کام کاج کر کے مدرسے کے در خروجی کی طرف چلا گیا اور باہر چلا گیا جیسے ہی ہو گیا گوئے مجھ میں طاقت آگئی میں نے مدرسے کے خوض کے خورے میں چیخنا چلانا 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 مدرسے والوں ادھر آجاؤ طالب علموں میں ادھر آجاؤ سمجھ مرکتے ہیں کیوں ہو گیا پاگر تو کیوں ہو گئی کیوں چیخ گئے ہو اس نے گیا آہ گیا گیا چلا گیا ایمان کس میں کون چلا گیا کیا ہو گیا تمہیں کون آیا تھا کس کو آنا تھا جو چلا گئے تھے کون سا قیمتی شخص تھا کہنے لگے کہ جب سم لوگ بیٹھ گئے تو پھر میں نے وہ واقعہ سنایا اور اس کے بعد سب دھاڑے مار مار کے لئے لئے کوئی اپنی بد اخلاقی یاد کر رہا تھا کوئی اس کی خوش اخلاق یاد کر رہا تھا کوئی اس کو کردار یاد کر رہا تھا کوئی اس کو عزید دینا یاد کر رہا تھا سب اپنے اپنے کام تو یہ واقعی کو سنایا ہے میں نے کس لئے سنایا تھا کسی کو حقیق نہ سمجھے ابھی نوروز والے دن بیس مارچ کو میں چینل تھری دیکھ رہا تھا شب کے سی تو وہاں پہ ایک اباس امرائی امرائی ہے امرائی اسی طرح نام کا اباس امرائی ایک نورخان تھا مدہ جس کو کہتے ہیں وہ جناب زینر کے حرم کی حفاظہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا ہے جب شہید ہو گیا ہے تو اس کے گھر والوں کے ایٹرویو دیکھ رہے تھا اس میں لکھا تھا کہ اس کا وسیعت نامہ ہمیں ملا اور اس میں لکھا تھا اس نے ڈیٹھ لکھی بھی تھی کہ ماہ رمضان میں شب قدر میں امام حسین علیہ السلام اس کے خواب میں آئے یا شب قدر سے پہلے کسی رات میں یا مونگی نے شب قدر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی اس کے خواب میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اس نے کہا کہ اعمالت رساف کن وطرف مانبیع اپنی اعمال کو صاف کرو کوئی واجبات ہیں ادا کرو کوئی حرام کام توبہ کرو ہماری تشب قدر آئین دیر نیستی در دنیا آئندہ شب قدر میں تشب قدر آئین در دنیا اپنی اعمال صاف کرو حلالی طلب کرو توبت اللہ کرو آجو کھنگ لگی کے گیا وشہید ہو گیا اب اس کی وسط نام بڑی تو اب ہمیں بات وقت انسان خلوس رکھتا ہے یہ واقعہ خلوس پر انہیں سنائے تھا کہ آپ کو استاد عرفان آپ کے پاس آئے گا در و دیوار آپ کے استاد بن جاتا ہے اور عرفان کی زندگی میں بہت وقت آتے تھے اور صرف گلی ملتے کے روئے ایسے واقعات ہیں دو عارف آئے اس نے گلی ملتے کے روئے اس کو جو دینا تھا دے دیا اس نے جو لینا تھا لے لیا الگ ہوگے چلے گئے چنانچہ کسی کو حقیق نہیں خلوس اگر ہو تو خدا در و دیوار کو ہمارے بقول آئیت اللہ بحجت استاد بنا دے گا کیا ہوا خلوس تھا امام حسین نے بلا لیا تو وہ خلوس اگر ہم پیدا کریں تو ہمارا استاد عرفان کوئی بھی ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے وہ خدا استاد آئے گا اور ہمارا تعلیم دے گا اسی لئے سورہ بقرہ میں ہے وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمَ اللَّهُ تم تقویٰ اختیار کرو خدا تمہارا استاد اور تم اس کے شاگر خدا تمہیں تعلیم دے گا تعلیم کون دیتا ہے استاد مجھے تعلیم دیتا ہے اسے کہتے ہیں شاگر تم تقویٰ اختیار کرو سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت کے نمبر مجھے اس سے ذہن میں نہیں یہ 258 258 ہے یہ 7 ہے جی جس میں کاتب کا تذکرہ ہے بحرل سب سے بڑی آیت وہی ہے پورے ایک صفحے کے برابر خط عثمان تاہاں کے مطابق پورے ایک صفحے کے برابر سب سے بڑی آیت ہوا ہے 280 282 یہ شاید بحرل دیکھئے گا اس میں کہا وَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمَكُمَ اللَّهُ تم تقوی اختیار کرو حلال حرام کو مدد نظر رکھو خدا کے لئے حلال کو انجام دو خدا کی محبت میں حرام چھوڑو خدا تمہیں تعلیم دے گا انشاء اللہ تعالی یہ تعلیم ہمارے بھی نصیب کرے اور ہمیں بھی ایسے علماء ایسے وقاہ ایسے استاد نصیب کرے جن کا دیکھنا ہمیں اللہ کی یاد دلائے جن کی باتیں ہمارے علم اضافے کے سبب ہوں اور جن کا کردار ہمیں آخرت کی تعلیم رحمت دلائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ